تو میں اوریا مقبول جان صاحب کے with all due respect to ان کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ذکر کیا جی ہمارے سٹورنز کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری نہیں آتی تو جناب لپے آتی سے کومیں نہیں آگے چلتی ہیں آپ نے ایکنومک جنریشن اگر نہیں کرنی ایکنومک ایکٹیوٹی آپ نے جنریٹ نہیں کرنی اور اگلی جنریشن کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے نظام بدلے گا نہیں آپ کی حالت نہیں بدلے گی تو ان کو اپنی بدلہ پہ آتی آپ پڑھا لیں اور ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی سر میں ایک عرض کروں دوسری بات یہ جسے ایک سینٹر سر یہاں روک لوں گا ایک منٹ میں نہیں سر مجھے let me finish اچھا چلو کر لیں آپ کر لیں کر لیں سر دوسری جہاں تک یہ فوراں فنڈنگ کا ایشو ہے نا یہ دیکھیں یہ election commission of پاکستان یہ اب چیز ختم کیوں نہیں کر رہا یہ کس کی favor میں بات جا رہی ہے ہم speculation پہ speculation کری جا رہے ہیں election commission ایک once and for all اس کو ختم کیوں نہیں کر رہا اگر آپ کے پاس سارے evidence آگئے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو blackmail کرنا چاہتے ہیں تو blackmail تو کوئی ہو نہیں رہا تو ویسے بھی آپ اپنی اپنی reputation خراب کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی evidence ہے تو اس کو ختم کریں ملک کو اس سے نکالیں بلکل بات آپ کیا گئی صرف صرف ایک بات جس وقت پوری دنیا کی قومیں برسگیر پاکو ہندگ پر اور بیڑیوں کے طرح چوڑ دارے تھی نا 30% contribution تھی بیس اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی اکرامیکلی پراسپر بلکنی تھا انڈیا کے علاوہ اور چون لوٹا تھا جس کی حساب نہیں مسئلہ ہوتا ہے نیشن دنیا میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جاپان پراسپر نیشن ہے سینتیس ویسے در قومیں مطردہ کو دیتی ہے اور ایسے کھینج کی لیتے ہیں جس کی حساب نہیں اور ایک ویٹو کا ووٹ نہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہو نکائی مچنے سارے یہ ہے کہ آپ کیا برین ڈرین پتا ہے کتنا ہو رہے ایک لاکھ بندہ آتا ہے اس کے اندر او لیول کے اندر صرف ایک لاکھ اور اس میں سے ایٹی پرسن جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں